میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہی ہیں ون ون ٹو ٹو ون ون کے یہ کہہ رہی ہیں بسکلی کہ یعنی کہ میں سمجھی کہ اس کے اندر بڑھ سکتے ہیں پیسہ خود بخود یہ بھی علم ہے there are two formations with every spirituality with every knowledge one is دست غیب دست حاضر غیب جو ہے وہ بالکل غیب سے کہ سمجھ میں نہ آئے اور پتہ نہیں چلتا اور یعنی کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ یہ ہے اور وہاں نہیں ہے اور یہ نہیں ہے تو یہاں ہے مثال کے طور پر یہ فون ہے یہ ابھی ہاتھ میں ہے نہیں ہے یہ غیب کی فارمیشن ہو گئی ہے اور ہاتھ میں میرے فون کیوں نہیں ہے فون آگیا غیب مرتضیہ اسٹین والی بات میرے دادا کے استاد جو ہے پانی لا ایسے ہاتھ اوپر کر کے پانی لا اور پانی مٹی کے پیالے کے اندر غیب سے پانی آتا تھا وہ دست غیب ہے دست حاضر یہ ہوتا ہے کہ کوئی دروازہ ناک کرے گا اور بولے گا کہ مرتضیہ اسٹین صاحب یہ پانی آپ کا یہ دونوں فارمیشنز ہیں اور یہ دونوں فارمیشنز چلانا آتی ہیں تو only thing is ضروریات کے تحت کوویڈ کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے گروپ کے اندر جن کے دروازوں کے اوپر اناج پڑا ملا ہے دروازے کے انہوں نے کچن میں گئے تو اناج بھرا ہوا تھا بہت سارے واقعات ہیں اگر پرانی ٹیسٹیمونیز دیتے ہیں وہ چیز یہ کہ اس وقت ضرورت علم کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہربانی تھی کہ everything converted to دست غیب یعنی کہ جو لوگ عام طور سے کما نہیں پا رہے تھے وہ کوویڈ کے اندر انہوں نے بنا لیا اس گروپ میں رہتے ہوئے اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ چیز یہ کہ اس وقت دست غیب کھلا چل رہا تھا دست حاضر بند تھا because everything was shut down آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے نہ کوئی گھر میں آ سکتا ہے ابھی میں بات ہی کر رہا ہوں باہر سے کھڑا کھو رہی ہے جبکہ باہر بھی منزل پہ ہوں باہر سے کون کھڑکی کھٹ کھٹ آئے گا سوچتے والی بات ہے this is what دست غیب